بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے نہیں ہے تو میں مسیس سہیل خان کے ضرور چیک کروں گے انشاءاللہ انہوں نے فرمائش کی ہے تو میں ضرور پوری کروں گی کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے وہ مل جائے تو کمنٹ ضرور کرتے رہیں اور ساتھ میں میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تو جناب بھاچ ہم جو نوول پڑھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت شورٹ سا نوول ہے اید بیس نوول ہے یہ بھی بہت پیارا نوول ہے میں نے کہا یہ بھی آپ کے لئے ایک پردو چھوٹا سا پیارا سا چھوٹو سا نوول ہے یہ میں نے بالکل نہیں یہ پہلے پڑھا ہوا تو بس ایسے ہی نظروں سے گزرا تو مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا چلیے آج ریکارڈ کرتی ہوں میں آپ سب کے لئے یہ خوبصورت سا نوول تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نوول ہے ریما ریما نوریسوان کا تو نوول کا نام ہے جناب جی تو نوول کا نام ہے میری عید تم ہی سے ہے جیسے کہ آپ کو نام سے بھی ظاہر ہے کہ عید بیسٹ یہ شورٹ لف سٹوری ہے تو ریما نوریسوان کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہانیا کہہ دو مما کو میں نہیں مانتی اس بچپن کے نکاح کو بارہ سال کی عمر میں کوئی نکاح ہوتا ہے کیا مجھے اس وقت نہ کوئی ڈھنگ تمیز علم شعور کچھ بھی نہ تھا لے کر بان دیا شادی جیسے بندھن میں وانیا کو جب سے پتا چلا کہ اس کا نکاح بچپن میں ہی اپنے پھپوزات احمر علی سے ہو گیا تھا وہ اشتہال میں آگئی تھی ہانیا تجھے تو پتا ہے مجھے لب مریش کا کتنا شوق ہے وانیا یار ہمارے بڑے ہمارے لیے جو سوچتے سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں نا اس میں ہماری بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے ہانیا نے اپنے تائیں سمجھانے کی سائی کی تھی ہانیا تو جا کر کہہ دے ماما کو میں نہیں مانتی اس رشتے کو میں تو نہ چانے کتے خواب سنچ ہوئے تھے میں شوخی شرارتوں سے بھری لڑکی رنگ اور خوشبو کی دیوانی حسین خیالات اور تصورات میں رہنے والی زندگی کو زندہ دلی سے جینے والی میری زندگی میں اتنی روکی پیکی بات اتنا اہم رشتہ شادی جیسا موت بربندن پاکیزہ رشتہ بچپن میں ہی اسی بندن میں بند گئی ہستے کھیلتے شرارتوں کے درمیان مجھے پتہ بھی نہ چلا اور نکاح نامے پر انگوٹھا لگوا لیا گیا آڑھے ٹیرے سگنیچر لے لیے نہ گھر میں گانے بچے نہ ڈھول کی نہ سکھیوں کی چھیر چھار میری آتاشت کے کسی کونے میں بھی یہ یاد جاویدہ نہیں کہ میں کسی کی منکوہ ہوں میں اس رشتے کو نہیں مانتی حیرت و غم کا بیق وقت ایسا الیکٹرک شارٹ لگا تھا وانیا کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا بھنا گئی تھی وانیا اس انکشاف کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی وانیا بچپنا چھوڑ ہوش کر حقیقت کو قبول کر تیرے اس رشتے کو نہ ماننے سے خامخواہ چیخ رے چلانے سے واویلہ مچانے سے سچائی نہیں بدلے گی حلائی اسی میں ہے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے ہانیا اس کی باتوں سے جھنجلا گئی ہانیا افسوس صد افسوس تو میری بچپن کی دوست میری سب سے گہری رازتار میرے مزاجوں کے موس موس عاشنا میری زندگی کے ہر پہلوں سے واقف میرے خواب و خواہشات کو سمجھتے والی ہمیشہ مجھے سپورٹ کرنے والی آج جب زندگی کے سب سے اہم موڑ پر مجھے تیری عشق ضرورت ہے تو تو یوں ہاتھ چھڑا کر دور کھڑی ہوگی مانیا شدید دکھی دل کے ساتھ بول رہی تھی وانیا پلیس یار سمجھنے کی کوشش کر مجھے بھی آج ہی پتا چلا کہ ماہین کی اور تیری رخصتی ساتھ ہوگی میں خود حیران تھی اس سچائی پر مجھے بڑی ماما نے بھیجا ہے تیرے پاس تجھے بتانے آگاہ کرنے ماہ خبر کرنے کے لیے نہ کہ تیرا انکار سننے تو تو نے بھی تو مکال بھائی سے لف میریج کی ہے میں نے تیرا کتنا ساتھ نبھایا چوب چھاپ چھتوں پر ملوانا مارکیٹ کی آر میں ڈیٹ لگوانا جہاں مکال بھائی تجھے بلاتے میں لے جاتی گھر میں کسی کو ان خود فیہ ملاقاتوں کا عرم نہیں تو نے اپنا وقت تو سہانہ یاد کر گزار لیا اور میں وانیا رو دی ہانیا پریشان ہو گئی وانیا یار تو رو نہیں اور میں کیا کر سکتی اگر تیری بچ پر میں شادی ہو گئی ہے تو ہانیا پیاری سہلی کو دیکھ کر دکھی ہو رہی تھی وانیا رو نہیں ایک حل ہے ہانیا نے سوچتے ہوئے کہا وانیا نے جھکا سر اٹھا کر خوشی سے مسکر آ کر اس کی جانب دیکھا وانیا میرش تو ہو گئی ہے اب تو لب کر لیں لب میری چھوچ ہے کہ ہانیا نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں تھیں ہانیا مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے ارمانوں کی سب سے بڑی قاتل تو ہوگی وانیا میری دوست بھی ریلیکس مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکے گا میں تیری مدد ضرور کروں گی تُو بے فکر رہے ہانیا نے پر اعتماد لہچے میں کہا وانیا نے خاموشی سے آنکھیں میچ لی تھی اے کیا کبوتر کی طرح آنکھیں میچ لی تُو نے ہانیا نے شرارت سے چھیڑا تھا کر لے کر لے خوب نمک پاشی کر لے میرے زخموں پر تُو اب میری دوست نہیں رہی باوج ہے نا تُو دکھا رہی ہے بھابی پر وانیا نے چڑھ کر کلس کر کہا تھا ہانیا نے بے ساختہ زوردار کہکہ لگایا تھا ماہین تیس دن باقی ہے پھر تو سجنہ کے سنگ سنگ رہو گی ہانیا نے اپنی نند کو پیار سے چھیڑا جینز کے سوٹ پیک کر رہی تھی ماہین کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان رکسہ تھی گانے چل رہے تھے تیز والیم سب کزنس کی چھیڑ شارٹ جاری تھی وانیا کا اجھ پر تنہا بیٹھی سوچوں میں غلطہ تھی ارے یہ وانیا کو کیا ہوا شامہ بیگم پیکو کے دوپٹے لے کر آئی تھی مارکت سے اپنی ہاں سمک چلولی بیٹی کو اداس دیکھ کر رخصانہ سے پوچھنے لگی باچی ہم نے وانیا کو اس کے نکاح کا اس لئے نہیں بتایا تھا کہ اس کی پڑھائی ڈسٹرپ نہ ہو جائے مناسب وقت کے انتظار میں لیکن یہ درخشان کبھی یہی کہنا تھا کہ آج نہیں تو کل رخصت تو کرنا ہی ہے تو درخشا کی خواہش پوری کر دو وانیا کے کانوں میں بھی ممارچ اچھی کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں جسے وانیا دھیان سے سن رہی تھی درخشا پوپو کو یقلق تھی رخصتی کی لگ گئی اتنے سال ہو گئے کبھی پوپو نے مجھے بہو کی طرح ٹریٹ نہیں کیا اور معصوف احمد علی ہزبنڈ ہے آج تک یہ کال ملیے کمرے میں داخل ہوئی اپنے محرم کو سوچ رہی ہو یار اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی نہ سلام دعا نہ خیر خیریت نہ ہمارے رشتے کے حوالے سے وانیا دکی دکی سی لگ رہی تھی چہرے پر اس میں حلال چھایا ہوا تھا وانیا تیرے ان کی کال ہے ہانیا نے خوشی سے چہہ کر کہا وانیا کے چہرے پر شرم کی لالی چھائی تھی ہانیا وانیا کا لہجہ خوشی سے لڑ کھڑایا لو میڈیم جی بات کرو اپنے ان سے ہانیا میں کیا بات کروں گی وانیا تزبزب کا شکار تھی کہنا بات کل تک تو تیری زبان خوب چال رہی تھی کہ شادی ایسے ہوتی ہے کیا بچپن کے نکاح کو میں نہیں مانتی ہانیا اس کی نکل اتا رہی تھی ہانیا میرا مزاک اڑا لیں وانیا نے روٹھے پن سے کہا چل بس اب بات کر لیں احمد علی انتظار میں سوکھ رہا ہوگا ہانیا نے شرارت سے بولتی ہانیا شرارت سے بولتی روم سے نکل گئی تھی اسلام علیکم وانیا نے محضب صدی میں لہجہ و سلام عرض کیا تھا والیکم السلام میرا دل میری چاند میری دھڑکن جذبوں سے مقمور نشیلی پیاری آواز و انداز پر وانیا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا وانیا احمد علی میسس وانیا کیسی ہو احمد علی کا شوق سا لہجہ وانیا کی سمادوں سے ٹکرایا تھا وانیا احمد علی کے طرز تخاطب پر حیران تھی کیا ہوا بات نہیں کرنی کیا احمد علی مسکرا کر بولا تھا وانیا بھوکلا گئی تھی کیا بات کرے وانیا پچھلے کئی دنوں سے احمد علی کو سوچ رہی تھی یہ نہیں سوچا تھا کہ احمد علی اتنا فرینک نیچر کا ہوگا جی وانیا کافی دکت سے بول پائی تھی لڑکی کسی عیرے غیرے سے نہیں اپنے شریک حیات سے بات کر رہی ہو اس میں علشنے کی کیا بات ہے سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں میں بھی تو پہلی بار اپنی منکو سے بات کر رہا ہوں تو میری نصفے بہتر شریک حیات ہو ہنس کر مسکرا کر خوشکوار انداز میں بات کرو دل کی باتیں کرو ہم نے زندگی میں ہم قدم چل کر زندگی میں خوشیاں بھرنی ہے چاہت اور محبت کے رنگ بھرنے ہیں تمہاری ہر خواہش پوری کرنا میری اولین چاہت ہے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری شریک حیات کو میری جانب سے کبھی بھی ذرہ برابر بھی مایوسی ہو احمر علی استحقاق بھرے انداز میں باتیں کر رہا تھا وانیہ کا دل رب کے دربار میں شکر ادا کر رہا تھا بلا شبہ جب انسان معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی وجہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہے تو وہ باری طالعہ انسان کی سوچوں سے بڑھ کر اس کو نوازتا ہے پروردگار وہاں سے خوشی اور راحت نصیب کرتا ہے جہاں سے انسان گھمان بھی نہیں کرتا وانیہ کے لب شرم سے سل گئے تھے احمر علی کی سہر و انگیز دل نشین سی باتیں وانیہ احمر علی کی ذات میں گم تھی احمر علی کب کا اللہ حافظ کر چکا تھا وانیہ موبائل کو دیکھے چاہ رہی تھی کیا ہو گیا وانیہ ہانیہ اپنا موبائل لینے آئی تھی اسے یوں گمسم بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکی وانیہ ہانیہ نے زور سے آواز لگائی تھی وانیہ چونکی کیا ہوا ارے تجھے کیا ہوا وانیہ خیریت تو ہے نا ہانیہ نے اسے گمسم دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ لہر آیا تھا ہانی وانیہ خوشی سے چلائی تھی ہانی احمر علی بہت اچھا ہے وانیہ شرمیلی سی مسکان کے ساتھ بھولی ہیں فون میں سے کیا منتر پڑھ کر پھونک دیا کل تک جس شخص کو جانتی نہیں تھی آج اس کی تعریف ہانیہ نے مسکرا کر حیران کی ظاہر کی ہانیہ اب مجھے کوئی غدشہ بہت نہیں بس دل نے یقین کر لیا کہ رب تعالیٰ نے مجھے اپنی کائنات میں سے ست سے اچھ انسان سے ملایا ہے رشتہ اس دواج میں منسلک کر کے میں نا شکری انجانے میں اور فول بکتی رہی آج اپنی ہر بات پر اب اللہ کی حضور معافی طلب کرتی ہوں میرے ماں باپ کا انتخاب علا عمدہ بہترین ہے وانیہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے وغنہ گھر میں سب تیری جامع چپ سے پریشان تھے اچھا وہ امی نے پھوپو کو کہا کہ ہمار بات کرے وانیہ سے ہانیہ شکر ادا کرتے ہوئے وانیہ کو بتا رہی تھی وانیہ مندھی مند میں مسکر آ رہی تھی رمضان المبارک کے پہلے اشرقہ آغاز تھا چوتھا روزہ تھا گھر میں گہمہ گہمی تھی دو دو شادیاں تھی ماہین اور وانیہ بے حد خوشی خوشی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی عید کے دوسرے دن دونوں کی شادی تھی پچیس دن باقی تھے اور کاموں کا امبار تھا وانیہ فضول خریداری خرقیس نہ کرنا سیلیکٹڈ چیزیں لو جو ضروری ہیں باقی جو چاہیے ہوگا میں خود دلا دوں گا اہمار وانیہ کو دس دفعہ کی بات بول رہا تھا اہمار تم نہ ماہین کو دکھو کتنی خریداری کر رہی ہے لگ رہا ہے آنے والے دس پندرہ سال تک میاں کی جیب سے ایک سکہ خرش نہیں ہونے دے گی وانیہ نرازگی سے بلی تھی وانیہ اس نے وہی رہنا ہے تمہیں سعودیہ آنا ہے کتنا لگش کرنا ہے یار اہمار علی نے مسکرا کر چھیڑا تھا اہمار میں خوش قسمت ہوں کہ شادی کے بعد ہر لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے بے شک میں اپنے ممہ پپا فیملی سے دور ہو جاؤں گی لیکن شکر ہے مالک برحقہ کہ میں صبح شام حرم شریف کا دیدار کروں گی وانیہ کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی اہمار علی کا فلیٹ حرم شریف کے بلکل سامنے ہی تھا اہمار جب جب وانیہ کو بتاتا وانیہ خوشی سے نحال ہو جاتی تھی رمضان یوں ہی گزر گئے تھے آج چاند راتی گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی دو دن بعد شادی تھی عید و شادی دونوں کی ہی خوشی بے حد تھی سب کو میری عید تم ہی سے ہے میری ہر خوشی تم ہی سے ہے میری زندگی کا مہور ہو تمام تر چاہتے تم ہی سے ہیں ہجلا روسی میں اہمار نے قدم رکھتے ہی شیر کہا وانیہ کا سر مزید جھگ گیا تھا اہمار وانیہ کو دلہن کے روح میں دیکھ کر مبھوت رہے کیا تھا اہمار نے وانیہ کا ہنائی گجروں بھرا ہاتھ تھاما تھا آؤ وانیہ چاند دیکھتے ہیں ہماری عید آج ہوگی اہمار علی حقائط دن سنا رہا تھا وانیہ بے پناہ خوش تھی اتنے اچھے چاہنے والے ہمسفر کا ساتھ پا کر مندھی مند میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی میں احمق تھی جو لب میریج کرنا چاہتی تھی اصل خوشی ارینج میریج میں ہے جس میں نہ صرف دلہ دلہن خوش ہوتے ہیں بلکہ تمام فیملی اور خاندان کا ہر فرد خوش ہوتا ہے وانیہ اپنی ہماکتوں بھری باتیں یاد کر رہی تھی جی تو جناب یہ دس منٹ کا نوول مجھے یقین ہے آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے سپورٹ ضرور کرنا ہے یہ پہلا ایسا نوول ہے جو میں نے صرف دس منٹ کا تھا جو میں نے پڑھا آپ لوگوں کے لئے میرا ویسے کوئی رادہ نہیں تھا لیکن مجھے یہ چھوٹو سی کہانی اتنی پسند آئی تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں اتنی اتنی لانگ نوول ہوتے ہیں تو چلو ایک آج چھوٹا سہی تو مجھے انتظار رہے گا آپ لوگوں کے کمنس کا اتنے چھوٹے سے نوول پر سپورٹ ضرور کریے گا اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب ضرور کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ